بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راشد اپکرٹس میں آپ تمام آباب کو خوش حمدید پاکستان میں سیاسی تبدیلی کے بعد اب اعلاد ریاست جمع کشمیر میں بھی تبدیلی کے بعد منلانے لگے ہیں سابق وفاقی وزیر وزیر امور کشمیر علی امین گلاپور نے پاکستان طریقہ انصاف کے مبران کو واضح پیغام پہنچا دیا گیا کسی بھی وقت اعلاد کشمیر اسمبلی میں تبدیلی ہو سکتی ہے ناظرین یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد اعلاد کشمیر میں بیرسٹر سلطان محمود چوہدری نے رکھی جو کہ اس وقت صدر ریاست اعلاد جمع کشمیر ہے بعد میں صدر تنویر ریاست کی شمعیت کے بعد بیرسٹر سلطان محمود چوہدری اور صدر تنویر ریاست کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آگئے کیونکہ صدر تنویر ریاست شروع سے ہی اعلاد کشمیر کے خواب دیکھ رہے تھے اور اس میں یہ شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اعلاد کشمیر میں انہوں نے منظم کیا اور اربور پہ پاکستان تحریک انصاف پر اعلاد کشمیر میں خرچ کیا ان دروں کے اختلافات کے باعث قررہ جو ہے وضالت اعظمہ کا صدر تنویر ریاست شروع سے نام نکلایا صدر تنویر ریاست شروع سے وضالت اعلاد کشمیر منتخب کر دیا گیا وضالت اعلاد کشمیر صدر تنویر ریاست شروع سے صدر تنویر ریاست شروع سے بیسیک جو تعلق ہے وہ مسلم کانفرنس سے ہے وہ مسلم کانفرنس کے سینئر رعانمہ کا شمال ہوتا تھا آخری دور میں ان کے صدرات اعلاد کے ساتھ اختلافات ہوئے جس کے باعث وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے لیکن وضالت اعلاد کا منصب سوالنے کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ مسلم کانفرنس کے کارگروں کو ہی نوارا اعلاد کشمیر میں جتنے بھی سواب دیدی عوضے ہیں وہاں پر مسلم کانفرنس کے لوگ براجمان ہیں اس ساری صورتحال کے بعد جو پہلے سے وضالت اعلاد کی خواب دیکھ رہے تھے جن میں صدر تنویر الیاز سارے فرشت ہیں ان کو موقع مل چکا ہے اور اب جکین ہم کسی بھی وقت اب زیادہ مل اعلاد کشمیر کے خلاف تحریک اعتماد پیش ہوگی اور سرداد تنویر الیاز کے اعلاد تیورما پر فائنس ہونے کے زیادہ چانسیں دکھائی جاتے ہیں تاہم پاکستان پیپلز پارٹی ملسل بلک نون اور پی ٹی آئی کے فارو بلاگ کی صورت میں یہ صورت چینج بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے جو بھی ملسل نامہ ہوگا ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے آپ تمام اباب کا شکریہ کسی بھی وقت اعلاد کشمیر اسمبلی میں تبدیلی ہو سکتی ہے ناظرین یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد اعلاد کشمیر میں بیلسٹر سلطان محمود چوہدری نے رکھی جو کہ اس وقت صدر ریاست اعلاد کشمیر ہیں بعد میں صدر تنویر الیاز کی شمالیت کے بعد بیلسٹر سلطان محمود چوہدری اور صدر تنویر الیاز کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آگئے کیونکہ صدر تنویر الیاز شروع سے ہی وضیعظم اعلاد کشمیر کے خواب دیکھ رہے تھے اور اس میں یہ شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اعلاد کشمیر میں انہوں نے منظم کیا اور اربور پہ پاکستان تحریک انصاف پر اعلاد کشمیر میں خرچ کیا ان دنوں کے اختلافات کے باعث قرآ جو ہے صدر تنویر الیازی کے نام نکلایا صدر تنویر الیازی کو وضیعظم اعلاد کشمیر منتخب کر دیا گیا وضیعظم اعلاد کشمیر صدر تنویر الیازی کا بیسیک جو تعلق ہے وہ مسلم کانفرنس سے ہے وہ مسلم کانفرنس کے سینئر رعانومن کا شمار ہوتا تھا آخری دور میں ان کے صدر تنویر الیازی کے ساتھ اختلافات ہوئے جس کے باعث وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے لیکن وضیعظم اعلاد کا منصب سمالنے کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ مسلم کانفرنس کے کارگنو کو ہی نوازا اعلاد کشمیر میں جتنے بھی سواب دیدی عوضے ہیں وہاں پر مسلم کانفرنس کے لوگ براجمان ہیں اس ساری صورتحال کے بعد جو پہلے سے وضیعظم اعلاد کی خواب دیکھ رہے تھے جن میں صدر تنویر الیازی ان کو موقع مل چکا ہے اور ایب یکین ان کسی بھی وقت افضیعظم اعلاد کشمیر کے خلاف تحریک اعتماد پیش ہوگی اور صدر تنویر الیاز کے عوضات عظمہ پر فائز ہونے کے زیادہ چانسے دکھائی جاتے ہیں تاہم پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لگنون اور پی ٹی آئی کے فارور بلاک کی صورت میں یہ صورت چینج بھی ہو سکتی ہے اس حوال سے جو بھی مرزل نامہ ہوگا ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے تاہم پاکستان پیپلز پارٹن